دیکھئے دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں کبھی کوئی کام کسی خط اپنے دوست کا کوئی کام کر رہے ہیں اس توقعوں میں کہ کبھی میرا اپنی دوست جو ہے یہ بھی میرے کسی کام آئے گا کوئی بدلے کا ذہن میں چاہے وہ حساب دوستان دردل والی بات ہوتی ہے چاہے اس کو آپ اس پیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں ان سو منی ورڈز لیکن ہوتا ہے یہ اس لیے بعض وقت دوست کا کوئی غلط کام بھی کرنا پڑتا ہے سفارش جو دنیا میں ہوتی ہے عام طور پر کیا کیا جائے دوست ہیں کہہ رہا ہے بات ماننی پڑے گی ہے تو غلط وہ اس لیے کہ تمہیں بھی کسی وقت اپنی کوئی بات اس سے منوانی ہے اسی طرح ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو ہنڈر پرسنٹ انویسٹ کر دیتا ہے اپنی اولاد میں اس کا جینا مرنا بھاگنا دورنا یہ سارا اولاد کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم اولاد کی تربیہ دنیاوی اعتبار سے اونچے سے اونچے مقام پر پہلا دوں پہنچا دوں اور اس امید میں کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے بڑھاپے کا سہارا بننے کی مجاہے بساہ وقاہ سوہانے روح بن جاتے ہیں واقعیت نہیں ہے سبی معاملہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں ہاں ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے لیے جو کام بھی کرو گے اس کا عجر و ثواب بلکل رینشورڈ بلکل پختہ جس میں کسی شک و شبے کی جنجائش نہیں اولاد تمہیں کیا بدلہ دے دے گی قوم کی خدمت میں لگے رہو گے قوم تمہیں کیا دے دے گی وطن کی خدمت میں لگے رہو گے وطن تمہیں کیا دے دے گا ہاں اللہ کی خدمت میں لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کوشش محنت ہر ایسار ہر قرمانی کا پورا پورا بدلہ دے گا اس کو کہتے ہیں اسلوم حسن اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ثواب موجود ہے اور کسی کے پاس ثواب ہے ہی نہیں دینے کوئی ہے کیا کوئی کیا دے دے گا آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری آف انگلینڈ میں کہ ایک بادشاہ تھا بہت لالچی اور اس کا ایک وزیر تھا جو بہت مشہور تھا اسی میں کہ وہ ہر طریقے سے جائز ناجائز ہرکنڈوں سے لوگوں کی دولت گسیڑتا تھا اور بادشاہ کا خزانہ بڑھتا تھا لیکن بڑھاپے میں آکا پھر وہ بادشاہ کا معتوم ہو گیا اس کے اوپر جو ہے بادشاہ کا عطاب نازل ہوا تو اس نے کہا بہت حسرت سے اگر جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی اگر میں نے کہیں خدا کی خدمت کی ہوتی تو وہ مجھے اس بڑھاپے کے عمر میں اس طرح ظلیل و خار نہ کرتا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو محنت کی جائے گی یقیناً اس کا بھرپور صلح مل جائے گا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے زمین کے اندر ہوتا کیا ہے اب دیکھئے مکی دور دیکھئے مسلمان اللہ کے ماننے والے رسول کے دامن سے وابستہ مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں موکے رکھے جا رہے ہیں اور کفار بدماش اور وہ مشرقین دلدلاتے پھر رہے ہیں ان کی جو ہے عیش ہو رہے ہیں بہترین کھا رہے ہیں یہ ساری کیفیت آخر نظر آ رہی تھی نا پھر ان کے کافلے جا رہے ہیں آ رہے ہیں پڑے شان و شوکت کے ساتھ کافلہ گئے آئے شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے ڈول بجاتے ہوئے گئے ہیں ڈول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں تو دیکھنے والے کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے یہ دنیا میں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی تحریک ہوگی دین کے لیے کام کرنے والوں کو اس نفسیاتی صورتحال سے سابقہ لازمان پیش آئے ہیں ان لوگوں کے لیے عیش ہے ان کے لیے آرام ہے ان کے لیے دنیا میں ان کے چرچے ہیں ان کی پذیرائی مل رہی ہے ان کے لیے جو ہے وہ ریسپشنز جو ہے ارنج کیے جا رہے ہیں ان کو سپاس نامیں پیش کیے جا رہے ہیں یہ چلت پھڑت یہ عیاب و زہاب یہ رونقے یہ ان کے اندر جو شان و شوکت کے مداہب نظر آتے ہیں اس سے نفسیاتی طور پر جو انسان پر اثر پڑھتا ہے اس کا جواب ہے یہ آیت لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَبُلُّمُ الَّذِينَكَ فَرُوا فِي الْبِلَا تقلب قلب بدلنا اُلَت پرلت میں کرنا تقلب جانا آنا اس کو ہم کہیں گے چلت پھڑت زمین میں ملکوں میں چلت پھڑت کیسے دندناتے پھر رہے ہیں کیسے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں پرسو وہاں ہیں ابھی فرمائے چند دن پہلے میں ٹوکیو میں تھا اس کے بعد پھر میں سول میں تھا پھر میں یہاں آیا تھا پھر میں نے وہاں کیا ہے پھر میں پیریس میں تھا ایسے لوگ ملے تھے جو بیٹھے ہوئے پرتبو کر رہے ہیں معلوم ہوتا کہ ایک پاؤں یہاں ہے ایک ویسٹ میں ہے یہ ساری صورت حال کاروبار ہیں پھیلے ہوئے ہیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں ہانگ کانگ میں بھی ہیں دوبائی میں بھی ہے اور بھی جگہ پر ہے پاکستان میں بھی ہے نہası نہ معلوم کہاں کہاں ہے یہ ساری چلت فرد جو ہے تو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہے ان کے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے یہ ہے اصل اس آیت کا حاصل لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں یہ ان کافروں کی اس دنیا میں ملکوں کے اندر چلت پھرت اے آب و زہاب جو ہے آنا جانا کھانا شوکت اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا یہ بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت ہی حقیر سا برتنے کا سامان ہے یہ زندگی ہے کیا کتنی ہے کتنی لمبی ہے آج مرے کل جنگ پڑھ لو کیا پتہ ہے بات ختم ہو جائے گی یہ ساری چمک دمک یہ ساری جو ہے چلت پھرت یہ شوک یہ سارا کا سارا جو بھی ہے ان کا یہ کیا ہے عارضی چند دنوں کی یہ چلت پھرت ہے پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا بستر ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ بھی ایک جیسا کہ میں نے عرص کیا دین کے لیے کام کرنے والے جو لوگ بھی اس راہ پر چلنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا ہوگا شان و شوکت ان کی ہوگی دنیا میں بول بالے ان کے ہوں گے ان کے جو ہے جلوس نکل رہے ہوں گے ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا لوگ جو ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوں گے ان کے زندہ بعد کے نعرے فرق شگاف ہوں گے سب دیکھو گے تمہیں دیکھنا پڑے گا اس دیکھنے کے باوجود حق پر قائم رہنا اسلام جب شروع ہوا ہے تب وہ اجنبی ستھا کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں اس کے بعد اسلام کے اندر جب قوت آگئی تو پھر تو سب کے سب ہی اس کے جاننے پہچاننے والے بن گئے لیکن حضور نے فرمایا بہت جلد اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا تو پھر مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خون بھی غریب ہو جائے دنیا کہے دقیانوس ہیں یہ اگلے زمانے کے ہیں لوگ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو ان سے کوئی کیا بات کرنی ہے جی یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ تو بڑے ہی جو ہیں جذباتی لوگ ہیں یہ تو بہت یعنی ایک طرح سے ہی سمجھئے کہ دیوانے ہو گئے ہیں مجنوع ہو گئے ہیں لیکن یہ سب کچھ سننا پڑے گا لَكِنِ اللَّذِينَتْ تَقَوْرَمْبَهُمْ پھر دیکھئے وہی پوائنٹ آ گیا وعدہ جو اللہ کا ہے اہلِ ایمان سے وہ اصل میں آخرت کا وعدہ ہے دنیا کا وعدہ لازم نہیں ہے بے شمار انبیاء گئے دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی انبیاء کیا اللہ کے بڑے بڑے رسول جرے گئے دنیا سے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کو کونسی کامیابی حاصل ہوئی اتنی عظیم شخصیت عظیم ترین موجزات جن کو دیئے گئے روح اللہ کلمت منہو اللہ کا خاص کلمہ اللہ کی خاص روح ان کا مقام اور مرتبہ اگر اندازہ کیجئے آپ کیا کامیابی حاصل ہوئی کچھ بھی نہیں دنیا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قطعا جو لوگ اس کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ پھر گھبرا بھی جاتے ہیں پھر فرسٹریشنز ہوتی ہیں پھر ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن آتی ہے یہ کیا ہوا میں کچھ نہیں کر سکا میں نے اپنی زندگی لگا دی پوری کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے نتیجے میں پھر انسان کے عصاب جواب دے جاتے ہیں یا یہ پھر ہوگا انسان پھر سوچتا ہے کہ سیدھے راستے سے نہیں ہو رہا کسی تیڑی انگلیوں سے گھی نکالو کوئی بائی حک اور بائی کروک جیسے کہ فٹبالر جو ہے یا ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی بال کو کیری کرتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں سے ہو کر نکل جاؤ کامیابی حاصل ہونی چاہیے بس یہ سب سے بڑا خناس ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے جس سے تحریکیں برباد ہو کر میں جاتے ہیں بہت عرصے کی محنتیں اور کوششیں اور جند و جہد اور دن رات کی جو بھی محنت تھی نتائی زیرو ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آدمی دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑھ کر اور اس کو بھی ایک میعار سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اندیشہ ہے یا شریف ڈپریشن مایوسی فرسٹریشن انتہائی بدلی اور یا یہ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے اپنی ساری محنت کے اوپر پانے